اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو ٹائٹل سے پتا چل گیا ہوگا آج ہم بات کرنے جائے رہے ہیں ون این اونلی لنڈن آئی اور جسے ملینئیم ویل بھی کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈیزائن اور کنسٹرکشن کی اسے ڈیزائن کرنے والے کا نام تھا جولیا بارفیلڈ اور ڈیویڈ مارکس اور یہ دونوں ہزبرڈ اور وائف تھے اور ان کی کمپنی کا نام تھا مارک بیر فیلڈ آرکیٹیکس اس کی کنسٹرکشن کی ذمہ داری مارس نامی کمپنی کو سونپی گئی اور ان کے ساتھ جن دوسری کمپنیوں نے بھی کام کیا ان کے نام ہولینڈیا، ٹیلبری، ڈوگس، ٹونی گی اینڈ پارٹنرز اینڈ بیکٹ رینکائن شامل ہیں یہ دو لنڈن آئی کی اوپننگ برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے 31 دسمبر 1999 کو کی تھی لیکن اس کے ایک کیپسول میں پرابلم آنے کی وجہ سے اس کو عوام کے لیے 9 مارچ سن 2000 میں اوپن کیا گیا اگر ہم اس کے سائز کی بات کریں تو لنڈن آئی کے اندر 394 فٹ کا ڈائی میٹر لگایا ہوا ہے اور اس کی کل انچائی 443 فٹ ہے جب اس کا افتتا کیا گیا تو یہ دنیا کا سب سے انچا ویل تھا جس پر لوگ سیر کر سکتے تھے لیکن 2006 میں چائنہ نے 525 فٹ اونچا ویل بنایا جسے سٹار آف نینچینگ کا نام دیا گیا اور اس طرح یہ ٹائٹل لنڈن آئی کے پاس نہ رہا لنڈن آئی میں 33 کیپسول لگے ہوئے ہیں جو کہ لنڈن کی مختلف کانسلز کی نمائندگی کرتے ہیں جب لنڈن آئی کا افتتا کیا گیا تو لنڈن آئی لنڈن کے اندر سب سے اونچا پوائنٹ تھا جہاں سے لوگ پورے لنڈن کو دیکھ سکتے تھے ابتدا میں لنڈن آئی کو پانچ سال کے لیے آرزی طور پر لگائنے کا پلان تھا لیکن اس کے مالکان کی طرف سے دسمبر 2001 میں اس کو مستقل لگے رہنے کے لیے درخواست دائر کی گئی جسے جولائی 2002 میں منظور کر لیا گیا اس طرح لنڈن آئی آج بھی درائے ٹیمز کے کنارے موجود ہے اور دنیا بار سے سلانہ لاکھوں لوگ یہاں سیرو تفریق کے مقصد سے آتے ہیں اسے 2009 میں 12.5 ملین کی لاغر سے اپگریڈ بھی کیا گیا پھر 2 جون 2013 کو کوین الیزابیس 2 کے بطور ملکہ 60 سال ہونے پر لنڈن آئی کے کیپسول کو کرونیشن کیپسول کا نام بھی دیا گیا جی تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی ہمارا ویڈیو کو شورٹ رکھنے کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور اس کے اندر جو مین بلٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ہم صرف وہی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ادروائز ان چیزوں کی ہسٹری اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں تو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے تو اس لیے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹس میں ضرور بتائیے گا لائک کا بٹن پریس کر دیں اچھی لگے تو پلیس ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ہم اس انفرمیشن کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلا سکیں اور جانے سے پہلے ایک بار پھر ریکویسٹ سبسکرائب کر لیں اپنا اور اپنے اردگیز سب کا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ